موسیقی ہم سب کے خائن آج کے دن ہم تجھ سے بعدہ کرتے ہیں ہم سب کے خائن آج کے دن ہم تجھ سے بعدہ کرتے ہیں ہم سب کے خائن آج کے دن ہم تجھ سے بعدہ کرتے ہیں ہم تجھ سے بعدہ کرتے ہیں ہے تجھ سے سچا پیار ہمیں اب پیار کے رنگ اُبھاریں گے ہے تجھ سے سچا پیار ہمیں اب پیار کے رنگ اُبھاریں گے اب خونے رگے جاں بھی دے کر ہم قوم کا قرض اُتاریں گے اب خونے رگے جاں بھی دے کر ہم قوم کا قرض اُتاریں گے ہم کر کے وہ دکھ لائیں گے ہم کر کے وہ دکھ لائیں گے کاغذ پہ جو لکھا کرتے ہیں ہم تجھ سے بعدہ کرتے ہیں ہم سب کے خائن آج کے دن ہم تجھ سے بعدہ کرتے ہیں ہم تجھ سے بعدہ کرتے ہیں ہم سب کے خائن آج کے دن ہم تجھ سے بعدہ کرتے ہیں ہم تجھ سے بعدہ کرتے ہیں ہم اپنے دلوں میں اے خائن اب علم کے دیپ جلا دیں گے ہم اپنے دلوں میں اے خائن اب علم کے دیپ جلا دیں گے اب حق کے رستے پر چل کر ہم دنیا کو دکھلا دیں گے اب حق کے رستے پر چل کر ہم دنیا کو دکھلا دیں گے کر دیں گے عمل سے بھی ثابت کر دیں گے عمل سے بھی ثابت باتیں تو ہمیشہ کرتے ہیں ہم تجھ سے بعدہ کرتے ہیں ہم سب کے خائن آج کے دن ہم تجھ سے بعدہ کرتے ہیں ہم تجھ سے بعدہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحیم یا رحمن یا رحیم یا کریم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم براحمتی کا استغیث براحمتی کا استغیث براحمتی کا استغیث آمین واجبہ لہترام بزرگوں میری ماں بہنوں بیٹھیوں میرے چاہنے والوں اور عظم بہادر نبکنے والے نوچھکنے والے بہادر چیال تحریکی ساتھیوں پاکستان میں کراچی ہیدر آباد میرا اپنا شہر میر پر خاص الطاف کا خاص ہے سکھر وہ بھی ہے نواب شاہ سانگھڑ شہداد پور شہداد کوٹ ٹھنڈو لیار ٹھنڈو جام اور سن کے تمام اور پاکستان کی تمام علاقوں کے ان حق پرستوں کے لیے جو میرے فکر و فلسفے ریالیزم پریکٹیکلزم عمالیت حقیقت پسندی اور عمالیت پسندی کے نظریے پر اتفاق رکھتے ہیں اور میرے ناکدین بھی اور اوورسیز یونٹ جو ہیں ایک یونٹ کا نام لوں گا تو دوسرے ناراض ہوگا دوسرے کا لوں گا تو تیسرا جس جو یونٹ رہ جائے گا وہ ناراض ہوگا لہٰذا میں یہ کہتا ہوں تمام پاکستان کے علاوہ اوورسیز میں رہنے والے مجھے چاہنے والے میرے فکر و فلسفے کو صحیح قرار دینے والے ماننے والے جیروں میں عصیر ساتھی ان کے اہل خانہ شہیدوں کے بچے یتین بچے بیوائیں ان کے لواہقین اور لا پتہ ساتھی لا پتہ ساتھی جو ہیں ان کے اہل خانہ بال بچے گھر والے گرز یہ کہ مجھے جو جو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اپنا بھی اور پرائے بھی سب کو اسلام علیکم آج ساتھ تاریخ یعنی ساتھ کا مطلب آج ساتھ نومبر دوہزار سترہ ہے اور لندن وقت کے مطابق اس وقت تقریباً ڈیڑھ بج رہے ہیں یعنی ایک بچ کر سوری لندن وقت کے مطابق سو ساڑھے بارہ بج رہے ہیں ساڑھے بارہ نہیں بارہ بچ کے تیس منٹ تیس میں سوena آج سونا سونا ن JP سونا میں میں آپ کی خدمت میں دوبارہ اس لئے حاضر ہو گیا کہ ایک تو شاباش آپ کو پیش کر سکوں پورے دنیا بھر کے کراچی کی ایک واجی رہ گا ہمارا تو نامی نہیں لیتے اجھے بھائی میں کس کس کا نام لوں اگر کراچی کا لوں تو ہیدر آباد والے ناراض ہو جو میرے اپنے شہر کے ہیں اگر ہیدر آباد کو اپنا شہر کہوں تو میرپور والے ناراض ہو انہیں اپنا کہوں تو سکھر والے ناراض ہو سکھر والوں سے کہوں ان کو اپنا کہوں تو سانگڑ والے شہداد کوٹ والے ناراض ہو جائے شہداد پور والے ناراض ہو جائے تندو آدم والے پریشان ہو جائے وہ ناراض ہو جائے تندو جام کی تعریف کروں تو ٹنڈو آر آیار والی ناراض ہو جائے ٹنڈو آر آیار کا نام لوں تو ٹنڈو جام والی ناراض ہو جائے تو کس کا نام لوں اچھا اسی طرح overseas کا ہے اب میں اگر کسی ایک کا نام لوں تو دوسرا دوسرے کا اچھنے سارے overseas تو اچھنے بھائی 199 countries ہے 198 countries کے اندر چاہے ملیکشی dictatorship ہو چاہے democracy ہو یعنی جمہوریت ان سب ممالک کی اپنی اپنی فوج ہے واحد ایک ملک ہے 199 میں جس کا نام پاکستان ہے ایسا پاک ملک ہے کہ جس کی کوئی فوج ہی نہیں ہے جس کی کوئی بھائی 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 بھائ ملک ہے کہ جس کی کوئی فوج نہیں ہے بلکہ فوج کا ملک ہے ملک فوج کے اس ملک کو فوج نے سیونٹی ون میں توڑو جانا اور یہ جب تک باز نہیں آئیں یہ فوج کے جنرل کیونکہ ان کو کسی عدالت میں ان کی ان کے لئے کوئی اکامٹیبلیٹی بیورو نہیں ہے ان کے لئے کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے ان کے لئے پارلیمنٹ میں بات نہیں کی جا سکتی یہ مقدس ہیں یعنی فوج کو بھی یا آئی ایس آئی کو کرڈیسائز کرنا اس کے غلط باتوں کی نشاندہی کرنا جنرلیلوں کی غلط حرکات ان کے مارشاللہ جو انہوں نے لگا ہے ملک میں آئین توڑے اس پر ان کو براولہ کہنا ناؤزم اللہ ناؤزم اللہ استغراللہ توبہ توبہ کر کے کہتا ہوں کہ انہوں نے فوج نے اس کو بھی بلیس فہمس کہہ دیا ہے یعنی بلیس فہمی کر دیا ہے باقی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم پاک ہیں پاک آرمی ہیں ہم سے کوئی سوال نہیں کرو ہمارا نہ دنیا میں کوئی حساب ہوگا نہ آخرت میں ہوگا ملک نے انہیں توڑ دیا پھر بھی کوئی سبخ حاصل نہیں کیا اور آج بھی وہی کر رہے ہیں تم نے امجم کو توڑا تھا نا تم نے آج بھی نائنس جیروں پہ تعلیٰ لگایا با ہے نا مرمولا 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 اللہ 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 اس کا نبی اور نبی کی اولاد صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہما anaho ہوں ان کے صدق اللہ ان کا ضرور آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں پرسوں نہیں تو ترسوں اس دنیا میں بھی حساب اکاؤنٹیبیلٹی ان کی ان کے صدقے ہوگی اہتر کے بعد انہیں شرم نہیں آئی ہتیار ڈالنے کے بعد کوئی اور فوج ہوتی تو کبھی ایسی حرکتیں نہیں کرتی کیوں نہیں یہ ایک ان کی کیسے فوج کے خلاف بات کرنے کو ملک سے غداری سے تعبیر کرتے ہیں کیوں فوجی جنرل ہرموں کی خرموں کی رشوہ ستانیہ لیں کرپشن کریں ان کی کرپشن کے میں کرتود ثبوت کے ساتھ بتاتا ہوں میں میں نے بغیر ثبوت کی آج تک بات ہی نہیں اس لئے تو پریشان ہوتے ہیں کہ الطاف حسین نام سے چھڑتے ہونا الطاف حسین کے یزید بھی چھڑتا تھا حسین کے نام سے اور یزید کے ساتھ بھی جانے والے چلے گئے اور آج بھی جو یزید وہ حاجروں میں پیدا ہوئے ان کے ساتھ جانے والے ان کے ساتھ چلے گئے اور حسین کے ساتھ رہنے والے الطاف حسین کے ساتھ طاف حسین کے ساتھ جو غلام حسین ہے آج کے حسین ہے اس کے چانے والے گلے کٹ پا رہے ہیں ٹورچر برداش کر رہے ہیں روپوشی کاٹ رہے ہیں مشکلات کاٹ رہے ہیں مگر ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے اللہ ان کے درائیات بلند کرے جنہوں نے اپنی جانے دے دیں اللہ ان کو شہادت بہا لہم رتا باتا فرما اللہ حسیروں کو رہائی دلوا دے اللہ لا پتا کو بازیاب کروا دے اور اللہ فوج کے جنرلوں کو عقل دے دے کہ وہ مہاجروں کی واحد جماعت متحدہ قومی مومنٹ جس کا بانی ہو قائد الطاف حسین ہے اس کو تسلیم کر لے بات کر لے بات ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں میں لیکن تم کو میری بات سننے ہوگی مجھے تمہاری بات دے سننے ہوگی کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں سوائے پریٹ کے اور ہتیار ڈالنے کے مظلوموں پہ ظلم کرنے کے بلوچ غریب بلوچ عوام کو مارنے ان کی عورتوں کی بے حرمتی کرنے چادر اور چہر دیواری کا تقدس پامال کرنے مہاجروں کی ماں بہن بیٹیوں کا تقدس پامال کرنے ان کی بے حرمتی کرنے مہاجر بزرگوں کی بے حرمتی کرنے کے علاوہ تمہیں کیا آتا ہے نہتوں کو مارنے کے علاوہ بندوق جب بھی آئی تو تم بندوق چھوڑ گئے اپنی بھاگ گئے جب تک میرے جسم میں جان ہے بنا راؤ پوری دنیا کے جادوگروں کو کالا جادو کرنے والوں کو کچھ اس کی فروا نہیں ہے اور جو طریقے تم اختیار کرتے رہو پروپیگنڈے کے کرتے رہو مجھے اس کی بھی پروا نہیں ہے مجھے چاہنے والے کل بھی چاہتے تھے اور یاد رکھو فوجی جرنیلو کرپ آس طور پر اور جو کرپ جرنیل نہیں ہے ان سے کہتا ہو جو کرپ افسران ہے فوج کے ان سے کہتا ہو آئی ایس آئی کے جو کرپ افسران نہیں ہیں جو واقعیتاً مہد بوطن ہیں یعنی جن کو وطن سے محبت ہے ان سے کہتا ہو کہ سمجھاؤ ان کو آئی ایس آئی کے جو پوری پرمنٹ آئی ایس آئی کا ایک تو چیف ہوتا ہے وہ تین سال بعد بدل جاتا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ آئی ایس آئی کی آپ پارہ میں موجود رہتی ہے اس اسٹیبلشمنٹ کو سمجھاؤ کہ مٹھاؤ نفرت ایلطاف حسین اور نفرت ایم کیو ایم کولو نائن دیروں کا تعلیٰ اور کام کرنے کا دو ایم کیو ایم کو منہ یاد رکھو لوگوں نے اگر تعلیٰ توڑ دیا میرے گھر کا پھریا گھروں میں کتے لوگ ماروں گے میں آج تک سبر کے دلقین کر رہا ہوں یہ میں سمجھ رہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ہو سکتا ہے آج گلوچ مقابلہ کر رہے ہیں نا آج تک مہاجروں نے کبھی مقابلہ نہیں کیا لیکن میں کبھی درست نہیں دوں گا میں تو امن کے ساتھ پیس فلی ڈائلوگ نیگوسییشنز یہ کر کے بات کرلوں ایک دن آئے گا لوگ کہیں گے جلتا ہے بھئی ٹھیک ہے ہم آپ کے تو ہیں مگر اب ہم سے اپنی ماں بہن بیٹیوں کی بے حرمتی بے زدی بڑناش نہیں ہوتی اور اگر انہوں نے ہتیار اٹھا لیے تو 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 پھر کیا کرو گے کیا پوری نہیں اور میں نے کہا تھا ہو گیا تھا اور جو جس نے مہاجروں کا بیڑا غرق کیا رزبان اختر آئیسائی کا چیف اس کی تفصیل تو بتاؤں گا میں اور جنرلوں کی بھی بتاؤں گا ایک اور جنرل ہوتے ہیں چیف آف آرمی سٹاپ جنرل کے آنی انہیں بھی بتاؤں گا جنرل رائی شریف کی بھی بتاؤں گا کہ کتنا بڑا شریف ہے وہ کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے یمنیوں کو مارنے کے لیے مسلمان فوج کا سعودی عرب کا نوکر بن گیا جا کے اور فوج نے اجازت دے دی اس کو بہرحال میں نے اس لیے آج بات نہیں کی تھی یہ مجھے نہیں کہنا تھا لیکن بس ظلم ہو رہا ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں لا پتہ لوگ ہیں میں کیا کر سکتا ہوں میں تو دعا کر سکتا ہوں مطالبہ کر سکتا ہوں سو کر رہا ہوں میں نے اس لیے صرف آج میں آیا آپ سے بات کرنے کے لیے آپ سے آپ سے آپ سے آپ سے کہاں کے لیے آیا کہ میں آپ کا شکریہ دار کروں کہ میری فکرین اشیز جو اینکیو ایم یوکی یونٹ کے ساتھیوں کی تھی صرف انہوں نے نہیں سنی بلکہ پوری دنیا نے سنی زندگی رہی تو آپ دیکھئے یہ سلسلہ اب انشاءاللہ جھاری رہے گا ابھی تو پانچ فیصد بھی نہیں ہوئی ہے نشست ابھی اقرہ ہی چل رہا ہے اقرہ بسم اللہ رمان رہی اقرہ بسم ربک اللہ ابھی تو یہی چل رہا ہے اقرہ بات ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ بھی اقرہ پر چلتا رہے گا کیونکہ اقرہ کے معنی جو میں بتا رہا ہوں وہ کوئی مفتی نہیں بتا سکا نہ بتا سکے گا یعنی موجودہ جو ہے ان کی بات کر رہا ہے مستقبل میں کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے تو میں یہ کہتا ہوں اور سید میں رہنے والے اور پاکستان میں رہنے والے جنہوں نے مجھے دیکھا ٹیلیویزن پر لیپ ٹاپ پہ کمپیوٹر میں موبائل میں یا جس طریقے سے بھی مجھے دیا اور پوری نشست سنی میری پوائنٹ نوٹس کیے لیکن ساڑھے تین گھنٹے کی نشست میں کہ ہر پوائنٹ کو نوٹ نہیں کیا جا سکتا لہذا میں آپ سے ایک بزارش کروں گا کہ آپ اس کو کم از کم کم از کم کم از کم تین بار یعنی تین مرتبہ یعنی ایک دفعہ دیکھ لیا دوسری دفعہ دیکھیں پھر تیسری دفعہ بھی دیکھیں میں نہیں کہہ رہا کہ آپ جی اپنے ضروری کام چھوڑ دیں اسے دیکھیں نہیں جب بھی آپ کو وقت ملے آپ دیکھیں ضرور اس سے پہلے کہ میں زندگی رہی تو دوسری نشست کروں تاکہ پہلی نشست مکمل ہو جائے آپ کی اور اہم پوائنٹس آپ کے نوٹ کریں تو آپ نے دیکھا اچھا اب شکریہ آپ نے کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف دیکھا ہی نہیں پوائنٹس ہی نہیں نوٹ کیے بلکہ آپ نے جو باجیوں نے مہوں نے بہنوں نے بیٹیوں نے اور فینز جتنے بھی فین ہیں جو مجھے پسند کرتے ہیں مجھے چاہتے ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں یا محبت کرتی ہیں بچے ہوں بڑے ہوں بوڑے ہوں مزر ہوں نوجوان ہوں یوت سے تعلق ہلتے والے ہوں جو پسند کرتے ہیں چاہتے ہیں میری بات اچھے رکھتی ہیں کہ آپ نے آڈیو میسیجز ریکارڈ کروائے میری فکری نشست دیکھنے کے بعد اس کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ 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 آداب 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 دھیروں دعا اللہ آپ کو خوش رکھیں میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ میں ایک ایک میسیج سنوں اب آپ اس کو چھوڑ دیجئے کہ اس کی لئے مجھے چاہے چوبیس گھنٹوں میں ایک گھنٹہ سونا پڑے یا دو گھنٹے اگر ایسا نہ کروں تو پھر آپ کے میسیجیں سن سکتا ایک گزاری یہ کروں ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ آدھا نام بتایا کریں یہاں کو پورا تفصیلی تعریف کرانے کی ضرورت نہیں میں آوازوں کو پہچانتا ہوں کیوں کہ اگر فرس کے لئے یہ میسیج نہیں اور چلا گیا تو پھر وہ ڈھونیں گے کون ہے کون ہے کون ہے پھر غداروں سے معلوم کریں گے یزیدی ٹولیوں سے معلوم کریں گے یزیدی ٹولوں کی شامل جو مرضی سے یا زبردستی یا در خوف کے مارے گئے ان سے پوچھیں گے جب ان سے پوچھیں گے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی بتائے گا آپ کا پتہ پھر آپ کے اگر چھپا پڑے گا اور آپ کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے میں نہیں چاہتا بارال آپ کی مرضی I leave it to you بہت دو شکریہ آپ لوگوں کا بڑی انائت بڑی نمازش میں ایک منٹ آپ سے اگر چاہتا ہوں ایک منٹ جی تو نہیں کہہ رہا تو ساتھیوں کہ آپ اپنا نام بتانا چاہیں تو آدھا بتا دیں قرآن نہ بتائیں علاقہ بتانے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے تو کافی ہے آپ زید بکر یہ کہتے ہیں کافی ہے یہ اگر آپ بتانے ہی چاہتے ہیں کہ آپ کو تعلق کہوں سے تو آپ جن کو پیغام بھیجتے ہیں بھیجتے ہیں جن جن لوگوں کو ان کو بتا دیجئے کیا ضرورت اپنا میسج میں پورا تعریف کرانے کا فلا شہید کا بھائی فلا شہید کی بہن فلا شہید کی بیوہ فلا شہید کا بچہ وغیرہ وغیرہ یہ اللہ خدا ساتھیوں کا یہ یہ مند بتائیے ہمارے پر سب کا ریکارڈ موجود ہیں سب جانتے ہیں اور سب کا تعریف ہو چکا ہے برحال آپ لوگوں نے بہت پیارے پیارے میسجز بھیجے اور جن ساتھیوں نے خاص طور پر جو پوری دنیا سے رپورٹ آئی ہے کہ اس دفعہ کا میرا جو ساڑھے تین جھنٹے کی فکرینشست MQM international secretariat کے IT کے جو انجینیر سے ساتھی ہیں وہاں نے جس طرح سے کام کیا ان کو بہت شہباز 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 اور آپ کو بھی بہت شہباز 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 ش ساتھ خیریت کے رکھیں آپ کی مشکلات آسان کریں زمینی آسمانی بلیہ سے آفات سے محفوظ رکھیں آمین سمہ آمین اللہ تعالی مہاجروں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے انہوں نے میرے گھر پہ تعالی دالا ہے تو دوسرا تعالی جہاں سب پہ ڈھڑا باپ وقت کھول گئے وہ راستہ بنا دے تاکہ ہم خود تعالی کھول لے جاتے غیب سے ایسا راستہ بنا دے اللہ تو کھول لیں گے انشاءاللہ 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 بہت بہت ساتھیوں مہوں بہنوں بہت شکریہ شاہ باش شاہ باش میرے پہلا بات آپ سنتے ہیں فکر نشستے غور سے سنیے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجے مہجن ساتھی ہو رہے ہیں پانچ تاریخ کو جو کارنامہ کیا ہے کہیں پہ کیا ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا کرنے والوں کو معلوم ہے اس پہ ان کو مار بھی لگئے ان کو صدقوب بھی کیا گیا ہے جنہوں نے صدقوب کیا ہے ان کا بھی معلوم ہے ہر چیز ریکارڈ پر موجود ہے حساب اپنے اپنے وقت پہ جیسے موت آتی ہے موت کا اس دن معین ہے اسی دن تمہارے ظلم کرنے والوں حساب لینے کا دن بھی معین ہے حساب لیا جائے گا ضرور لیا جائے گا ہر قیمت پر لیا جائے گا اور کتنی باتیں کروں بہنوں بڑی مجھ سے مائے بہنیں بہت پیار ہرتی ہیں ساتھی تو جارس آ رہے ہیں جان دینے کے لئے تو یہ آ رہے ہیں سلام ساتھیوں سلام ساتھیوں سلام 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 کیا مار پیار سب کو اوہرسید پر رہنے والوں تم کو بھی سلام پیار ہر کسی کو میرا پیار سلام جو جو مہاجروں کے ساتھ مفدار مہاجر قوم کے ساتھ لائل ہے محروم قوم کے ساتھ ہے محروم لوگوں کے ساتھ ہے غریب لوگوں کے ساتھ ہے غریب قومیتوں کے ساتھ ہے ظالموں کے خلاف ہے مظلوموں کے ساتھ ہے ان سب کو سلام ان سب کو پیار ہاں وہ فوج میں ہو یا آئیس ہے میں ان کو بھی جو سچے ہیں ان کو سلام 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 سب کو سلام کرنے کے بعد تمام شہیدوں کے لئے آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام شہدہ کو اولا سے اولا جنت الفردوس کو مقام بتا فرمائے آمین سم آمین آمین سم آمین اللہ اسیروں کے لئے رہائی کے ازباب پیدا کرتے ہیں اللہ لا پتہ ساتھیوں کی بازیابی کے ساتھ خیریت کی بازیابی کے لئے ازباب پیدا کرتے ہیں آمین آمین اللہ تعالیٰ جو شہید ہو گئے ان کے جو بچے اور بیوائیں اور گھر والے ہیں ان کی کفالت کا غیب سے انتظام کرتے پاک فرمائے آمین سم آمین اللہ اللہ محمد رسول اللہ اور ایک چیز میں نے کہی ہے گلک گلک منی باک ہر آدمی کو بنانا ہے ایک ایک ڈالر ڈالنا ہے جہاں پونٹ چلتا ہے وہاں پونٹ ڈالنا ہے جہاں ڈالر چلتا ہے وہاں ڈالر ڈالنا ہے اور اور پاکستان میں وہ آپ کی مرضی آپ جتہ ڈالنا چاہے لیکن جو ایک دن ڈالے دوسری دن بھی اتنا ہی ڈالے قطرہ 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 کرکیس دریہ بنتا ہے اور دریہ جب ملتے ہیں تو کہاں جاگے گرتے ہیں سمندر میں تو آپ سمندر بن جائیے یہ قطرے کو بھی اگر سمندر میں ڈال دیں تو وہ قطرہ قطرہ نہیں رہتا سمندر بن جاتا ہے تو آپ کو نہیں معلوم آپ کی ایک ایک پائی سے کتنے کفا کتنے مستحقین کی کفالت ہو جائے گی تو اس کو اس کو مجھو لیے اگر بھول گئے ہیں تو پھر دوارہ آج سے عمل شروع کی شہیدوں کے لباہتین مستحق جو ہیں ان کی امداد کے لیے لابدہ ساتھیوں کی رہائی کے لیے مقلع کی فیسٹ بندو بس کرنے کے لیے اور دیکھ بھال کرنے کے لیے سیر ساتھیوں کی اور 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 جو اور ضرورت مند ہیں لاپدہ ساتھیوں جو مستحق لوائقین ہیں ان کی امداد کرنے کے لیے ہر مہینے آپ جبہ کرائیے دس دس آدمی ملکے ایک کر کے کفالت کرتے سب کو بارے میں کس کی گھر نہیں ہے اور اکیلے جا کے نہ کریں کم از کم دو دو تین تین آدمی جائیں تاکہ یہ نہ ہو کہ بعد میں شک ہو کسی پہ بس یہی باتیں کرنے تھیں ایک مرتبہ پھر آپ سب کے میسیجز کا بہت بے چھری سے انتظار رہتا ہے مجھے میں سنتا ہوں کچھ ہی ہوتی ہے اور جو پوری دنیا میں آئی ٹی کے سپیشیلیسٹ مختلف ویڈیوز بنا رہے ہیں خوبصورت خوبصورت ان کو بھی سلام انشاءاللہ انشاءاللہ جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اس وقت تک کے لئے اجازت چاہوں گا آپ بھی میرے لئے دعا کرتے ہیں مجھے معلوم ہے ملٹ اور زیادہ سوٹ سے کیجئے جہاں تک سبتے کا ہے آپ ستہ بخم اپنے ضروری نہیں کہ آپ گائے گائے کا یہ پکرے گھائی کریں کسی غریب کو کھانا کھلانے بھی ستہ ہوتا ہے تو آپ ستہ بھی دیا کیجئے اپنا بھی میرا بھی ٹھیک اللہ ہماری تحریف کو اسے ذرا محب قائم رکھے اور جو دلوں میں محبت جنگ ہیں ان کی محبت میرے دلوں میں بھی ہے اور اللہ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے اجازت چاہوں گا اللہ ہماری اس محبت کو قائم و دائم رکھے اجازت خدا حافظ محبت جنگ ہے محبت جنگ ہے